بلیہ ستگردیو کی صاحب کی میں اپنی باتچیت وہیں سے شروع کروں گا جہاں کل چھوڑی تھی کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کس پرکار سے ہر انسان کے انزر کام، کروز، لوگ، مو، اینکار کا نواز ہے یہ بڑے اسادھ ہیں اور ہر انسان کے اندر رہتے ہیں یہ ایک سادھان آدمی کو صرف پرباویت نہیں کر رہے ہیں بڑے بڑے دھرندر، تپسپی، رشی، منی، دیو آدھی سب ان کی جکڑن میں ہیں آدمی چاہے کتنا بھی پیاس کرے ان پر بھی جے نہیں پراب کر سکتا ہے سامنے ادھان مل رہے ہیں کہ کس پرکار اتنے بڑے بڑے تپسپی ان کے لپیٹے میں آئے سمیق روپ سے یہ سب کے اندر ہے آپ کچھ آدمیوں کو بڑا شاند دیکھ رہے ہیں بکلہ ہیں لیکن ان میں یہ سبھی چیزیں اندر رہ دیا ہے یہ ایسے روپ ہیں ایسے دشمن ہیں جن پر یہ منشہ بجائے اپنی طاقت سے کبھی نہیں پراب کر سکتا ہے ہزاروں سال تپسیہ کرنے والے سادکوں کو بھی دیکھا ان کو بھی اپنے آدھین کیا تو بپرا کلیوک کا یہ جیو ان سے کتنی فائٹ کرے گا میں نے آپ سے کل ایک بات کہی تھی یہ تنوشکی بیلری گروہ امرد کی کھان شیش دیئے جو گروہ ملے تو بھی سستا جان آخر شاستروں میں کہا گیا ہے گروہ بن گیان اوپجے کوٹن کرے ہو پا ہے ایسی کیا بات ہے یہ گیان کون سا انتر گیان انتر گیان کیا ہے انتر گیان وہ ایک تو باہے بنشک گیان ہے جو ہمیں سندش اپنی آتما سے ملے ہمارا آنتا کرن جن چیزوں کو ہمیں پریند کرے ہماری آتما جاگ رکھ ہو جائے اس کی مل بڑھتی چلے یہ گروہ انتر گیان دیتا ہے نام کی طاقت کے بنا گھما پھر آ کر ہم ایک ہی پینٹ پر آئیں گے نام کے بنا انسان کا حردہ کبھی شد نہیں ہو سکتا نام بنا حردہ شدنا ہوئی نام بنا حردہ شدنا ہوئی کوٹن ایک نہیں کوٹن بھاند کرے جو کوئی تو جب یہ نام کی طاقت آئے گی تب ہی یہ کنٹرول میں آئیں گے نہیں تو آپ ان کو کسی بھی قیمت میں کنٹرول نہیں کر سکتے نام جو رتی ہے کو پاپ جو کوٹی ہزار سبھے ہزار کے چھار کرے جیسے چنگی آگ کی پڑی پرانی گھاس اگر یعنی جیسے بڑے وشال پرانی گھاس کے دھیروں کو بھی آپ دیکھتے ہیں ایک چنگاری کافی ہے بسم کرنے کے لئے اس لئے نام حردہ شد کرے گا پر کیوں وہ چہتن نام ہے وہ سجیب نام ہے وہ آپ سے بالکل بھی باتچیت کرے گا آپ کو اندر سے پرانہ دے گا آپ چاہے جس بھاشا کو جاننے والے ہیں وہاں بھاشا کی پرابلم نہیں ہے یہ جہاں بولتا ہے منیج رہا ہم سب کیول بھوتک بھاشاں کو جانتے ہیں ترنگوں کی بھاشاں کو نہیں جانتے ہیں انہد لوٹ ہوتا گھڑ بیتر گھٹ کا مرم نہ جانا تو گروہ سجیون نام بتائے جا کے بل ہنسہ گھر جائے تبھی یہ حردہ شد ہوگا ورن کسی بھی قیمت میں یہ حردہ کبھی شد نہیں ہو سکتا ہے کتنے تفسی تبکر رارے کائیہ ڈاری گارہ گرہ شوڑ بھے سنیاسی تیون پاوت پار اسی طرح آخر پھر کیا ہوگا جیسے میں نے آپ کو من کا پریوار بتایا وہ بڑا بھی بھجسے ہیں کام کرود لوب موہ اہنکار آدھی یہ من کا پریوار ہے انہیں کل بھی کہا تھا گوسامی جی نے بھی رامین میں اس کو کہا پربل عبدیاء کا پریوارہ کھلکا مادک موہ اپا رہا ہے یہ پربل ہیں شکتی شلی ہیں اس لیے ان کو کون 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 اندکار کی نیورتی کا ایک ہی سادھن ہے پرکاش الگ بات ہے کہ ہم پرکاش تیسر جن کیسے کرتے ہیں سوریہ دوارہ یہ پورا برمان اندکار کا ایک گولہ ہے آکاش تک اندکار تک سربت رہ صرف دس پرتیشت یہ برمان میں پرکاش ہے سوریہ کے دوارہ اگنی بھی سوریہ کا روپ ہے تاروں میں بھی سوریہ کا پرکاش پہنچتا ہے کیول دس پرتیشت اس پرمان میں پرکاش ہے اس کا ایک ہی جتن ہے سوریہ اسی پرکار آپ اندکار میں اس دنیا میں جی رہے ہیں یہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہیں کرو نام وجیارہ نام دی پذر دہری جو چاہت سوجیار تو وہ جو دبے طاقت آتی اس کے ساتھ میں شکتیاں آتی ہے دھنڈاز جی نے صاحب سے ایک پراتنہ کی بلا یہ پربل نرنین ہے میرے بس میں نہیں آئے گا مجھ سے یہ پنت نہیں چلے اس لئے صاحب یہ ذمہ داری آپ مجھے مرد دیں صاحب نے بڑی اچھی بات پھولی پوری شکتی جب آن سمائی تب نہیں روکے کال کس آئی اب دھنڈاز پوچھے ہیں پوری شکتی کیا ہے صاحب کہہ رہے ہیں پوری شکتی کھوٹے شہبائی آئی ہم اس پر چلتے ہیں اسی کو پھر گوسامی جی بھی کہہ رہے ہیں بھکتی سوطندر سکل گن کھانی بینہ ست سنگ نپاو ہے پرانی اس طرح ان ست گنوں کا پرثم راجہ ہے بیویک آئی ہم بیویک کی سینہ دیکھتے ہیں اس طرح نبرتی کے آٹھ پتر ہے آپ سنیں یہ آ جائیں گے آپ میں بیویک کا پریوار ہے رائے بیویک کی برحم سوویدیا اس کی رہنی ہے پتر گان آنند رہتے ہیں اس کا پتر ہی گان اور آنند اس کی استری ہے گان کی تا اسنگس و خدام اب بیچار کا پریوار رانی رائے بیچار کی نشہ پرون کام نشہ یہ بیچار سے اتپن ہوتا ہے پتر نیم دھڑتا بدو اس کا پتر ہے نیم آپ دیکھتے ہیں کئی آدمی نیم شیل ہیں آخر جب آتما ایک جیسی ہے تو سب لوگوں کے اندر ایک جیسا چنتن کیوں نہیں ہے اس کا یہی کارن دھڑتا بدو اور دھڑتا کے بنا کچھ نیم نہیں سلتا ہے بھے مٹے سخدام یہ بھے کو مٹنے والے دھیرج کی ترے ہیں شما دھیرج کی اس طرح شما جس میں دھیرج ہیں اس میں شما ہوگی اور کرے کردکو تاب کردکو تاب یہ کردکو ناش کر دیتی ہے اگر آپ کے اندر نام کے بات جو پریورتن ہے بڑا یونک ہے وہ ان ہی شکتیوں کے قارن ہے آپ بھوژن کھاتے ہیں ہر آدمی سنکلس نیوٹریشنل بھوژن کھانا چاہتے ہیں اس میں ٹھیک پکا ہو شدیتا ہو ویٹامین سو پروٹین سو وسا ہو آئرن ہو کلشم ہو وہ آپ سب کو پتا ہے آپ وہ ڈائیٹ لیتے ہیں اسی پرکار سے یہ پریوار جو ہے ویویک کا یہ انسان کو پرم موکش کی طرف لے سکتا ہے کہتے ہیں پتر آجرب گروہر مدتا بدھو اللہ یعنی اس میں آجرب سمان کا بہا ہوگا اور مدتا بدھو اللہ اس کی بہو ہے مدتا میٹھا پن جہاں یہ گن آ جائیں گے وہاں ہنسہ ہوگی نہیں ٹرپتناری سنتوش کی جاکو ستانند جو سنتوش ہے اس کی پتنی ہوگی ٹرپتی اس لیے سنتوش اور ٹرپتی دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں گو دھن گج دھن گاج دھن سبہ رتن دھن کھان جب آئے سنتوش دھن سب دھن بھور سمان جاکو ست آنند اس کا پتر آنند کرونا ودو انوب ہے اس کی بہوین کرونا آپ دیکھتے ہیں جب انسہ کو کرونا ختم کر دیتی ہے اب اندر یہ سب چیزیں اندر جا کر ان کو ختم کر دیتی ہے بھے مٹے سکھ کند جہاں سمت تاہاں سمپتی نانا جہاں کمت تاہاں بپتی ندانا ستے کا پریوار ستے ناری میرے سادتہ ستے کی ناری سادتہ ہے جہاں ستے ہوگا وہ ہر چیز سادے گا تب ہی تو صاحب نے ایک بات کہہ دی نا ساچ برابر تپ نہیں جھوٹ برابر پاپ جاکے ہردے ساچیں باکے ہردے آپ جگیا سا تاکہ بدو پیاری سا پریوار ست نشکپٹ نشکپٹ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی آپ یشنے چاہو ابھی جب سے ہماری سنستہ قریب آج کل پانچ ہزار لوگوں سے بڑھ کر سات آٹھ ہزار ہو گئے ہیں تو میرے پاس میڈیا گا لے آتے ہیں مجھ سے آگر کئی سوال پوچھتے ہیں میں ان کو ایک بات عوشہ بولتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی اس لاغڈاؤن کے ٹائم پر لوگ اپنا لاغڈاؤن کے کام پر ہم مانو سماج ایک برادری ہے بہت چھوٹی سی یہ برادری ہے جتنے انسان ہے نا ایک بل میں اتنی چیٹی رہتی ہے بہت بڑی جنسان کیا نہیں ہے اور سمپن بشکو اپنا پریوار سمجھنا تو جب گریب جو روش کما کر کے روش روٹی کھاتے ہیں میں نے ایک بار آپ کو کئی بار بتائی ہے میں اس گریبی کو نزدک سے دیکھا دس کیارہ بارہ سال کی عمر کے اندر پورے پریوار کا دائت میں میرے امپر آ گیا اس لیے جو میں روش کما کے آتا تھا اس سے گھر چلتا تھا گاؤں سے بیس کلو دودھ لاتا تھا پندرہ بیس کلو سستہ میں اٹھا تھا یہ انیس سو ساٹھ کے آس پر آس کی بات بتا رہا ہوں اس کی کریم نکلتے تھے کریم سے پوری قیمت دودھ کے آ جاتی تھی اور یہ کام صبح چار بجے میں کرتا تھا چار بجے ماں باپ مجھے اٹھاتے تھے کیونکہ گاؤں چار پانچ کلومیٹر دور تھا وہاں سے گھروں سے دودھ لینا ہوتا تھا مجھے ایک نرنجن بابا تھا اس کی پدنی میں چھوٹا تھا بڑا پیار کرتی تھی مجھے وہ مجھے وہاں دودھ بھی پڑا دودھ بڑا کریا میں پچپن سے تو میں وہاں سے دودھ لے کر آتا تھا اور میری ماں دودھ سے کریم نکالتی تھی تو صبح روج جو میرا مارننگ واق تھا میں گھمنٹ سے نہیں بولتا ہوں میں اپنی بٹیالین میں واکنگ میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تھا یہ بہت بڑی ایکسرسائیز ہوئی تھی اس کے بعد میں ندی پر ہی ہاتھ موند ہوتا تھا گھر آتے ہی دودھ رکھ کر دہی کی مٹکی اٹھاتا تھا سر پہ وہ دہی بیج دیتا تھا اور گیارہ بجے سے چار بجے تک اسکول ہوتا تھا کبھی کبھی پریئر میں نہیں پہنچتا تھا جب میں کہتا تھا میاہی کبھی سر اس سمائے ادھا پک لوگ بڑی تگڑی ینترنہ دیتے تھے بڑا مارتے تھے ڈنڈے مارتے تھے ہاتھ ٹیبل کے نیچے رکھ کر وہاں پر خود بیٹھ جاتے تھے اتنی ینترنہیں تھی اچھا وہاں بھی یہ گورنمنٹ نے بند کر دیا کہ وہ کسی بچے کو نہیں مارنا تو اسی پیسے سے روج راشن آتا تھا روج اسی سے لکڑی لینے آئے روج اسی سے نمک مرچی لینے آئے ڈیلی اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو پورا کام مٹ جاتا اس گریبی نے کچھ سکایا اس لیے جب کبھی ایسا ہو جاتا تھا تو میرے چھوٹے بھائی بھوک سے روتے تھے میری ماں تسلی دیتی تھی مجھے وہ درشہ اچھی طرح سے یاد ہے اس لیے میں بھوک کو سمجھتا ہوں کل میں نے ایک چینل پر دیکھا اچھا ٹھیک ہے بھائی میں راج نیتی میں ہوں نہیں میں تو یہ بول رہا ہوں اینڈی ٹی وی پر میں نے یہ چیز دیکھی ایک اسری رو رہی تھی بڑا پوٹ پوٹ کر جب اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہو اس نے ایک ڈائٹ دکھائی دال اور چاول تھا اس میں بولا میرے چار بچے ہیں اور اس بھوجن کو حاصل کرنے کے لیے لمبا ٹائم لگتا ہے مجھے اور اس بچے کو روتے ہوئی بھی دیکھایا چھوٹا بچہ تھا وہ میں نے کہا یہ زندگی میں سب درشہ پہلے ہی دیکھ چکا ہوں آج سے پچپن سال پہلے اس لیے مجھ میں یہ بچارہ آیا میں یہ کام یش کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں یہاں جو ٹی وی کے لوگ آتے ہیں مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں میں تو کسی کو آہت نہیں کیا وہ خود آئے رہتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کہ ہم لوگ لوگوں کو بھوجن کھلا رہے ہیں اس نے بھلا مہاراج آج کی بات بھی بتا رہا ہوں نیوز ٹونٹی فور کے بھی کس پر پرزنٹیٹیو آئے تھے بھلا آپ یہ لوگوں کو بھوجن کھلاتے ہیں میں نے کہا ہاں وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے مٹھر پنیر پنیر ضرور بناتا ہوں اپنی ڈہری ہیں آشنم میں سات آٹھ کنٹل دودھ ہوتا ہے وہ دودھ پورا میں کسٹو چائے کی لیے رکھتا ہوں تھوڑا سا اس میں سے گھی بنا لیتا ہوں باقی پنیر بنا دیتا ہوں دہی بنا دیتا ہوں شدھ تو میں یہ سوچا اس لوگ ڈاؤن کا جیادہ پرباہ امیر پر نہیں پڑھنے والے ہیں امیر اپنے گھر میں سرکشت ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ اس پیسے سے اپنا روٹی کھا لے گا سب سے بڑی جہمت اور آفت اس گریب پر ہیں وہ پریشان ہے جو روز کماتا ہے اب بھئی کچھ ایسے نیم ہیں تمہارے پاس بھئی راشن کارڈ ہیں تو ٹھیک ہیں تمہارے پاس آئی ڈی ہیں تو ٹھیک ہیں کئی ایسے بولے والے ہیں جن کے پاس بچاروں کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہیں جن کے پاس آئی ڈی بھی نہیں ہیں جن کے پاس گھر بھی نہیں ہیں پھرپات پر اپنی زندگی کی گزارتیں یہ کیسی کنڈیشن ہے بوکے کو روٹی کھلاو چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی جات کا ہو ہم سب دھرتی پر رہنے والے لوگ ہم سب کا ڈی اے ایک ہے ایک منتری ہے کوئی سینٹر کا اس نے ایک بات کہی تھی لوگ اس کو نہیں سمجھ پہتے وہ بولے تھے کہ یہ رام جی یہ ہندووں کا بھی پوروش ہے مسلمانوں کا بھی پوروش ہے کیونکہ ہم بھارتی اکمہ عدیب میں رہنے والے سبھی لوگوں کا ڈی اے ایک ہے میں کہا ہمارا ڈی اے ایک ہے یہ تو صحیح ہے میں یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ڈی اے اے میں پرمپرش بھی ہیں آج کل ڈی اے اے ششنم ہے جب آپ کسی بچے کا ڈی اے وہ ہوتا ہے نا تو ڈی اے اے سے پتا چل جاتا ہے یہ کس کا ہے آپ نے دیکھا سیریہ میں جو بہت لوگ مر چکے تھے اور لا پتا تھے ان کا بعد میں ششمان جی گئی تھی وہاں تو وہ یہ پوری کاروائی کی تھی ان کی اشتیاں لائی تھی ان کا ڈی اے نے کیا پھر ان کے گھر والوں کو ان کو سفرت کیا تھا اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس لاک ٹاؤن کے سماعے یہ فرجی باتیں نہیں ہیں اس کو گمبرتہ سے لو کیونکہ جو روز اچھا ایک بات تو یہ ہے کانسٹرکشن کا کام بند ہے میکزمم لوگ بچارے کانسٹرکشن کا کام کرتے ہیں وہ اتنے اتنے گریب ہیں ان سب چیزوں کو پریکٹیکل زندگی میں دیکھا ہے جو اتنے گریب ہیں گریب ہیں بچارے تین تین چار چار بچے ہیں ایک ماں اس کے چار بچے ہیں اکیلا آدمی مزدوری سے اپنا پریوار نہیں چلا پا رہا ہے وہ سو روپے میں اپنا گھر بنا رہے ہیں ان کے لیے سوچنا ہوگا سو روپے ماتر میں گھر بناتے ہیں ایک ٹاٹ پٹی لاتے ہیں ایک بھانس لگا کر اپنا وہاں مکان بنایا ہے ان کے پاس کوئی رہنے کی صفدہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی ٹیلیٹ نہیں ہے ان کے پاس کوئی پانی کی صفدہ نہیں ہے ٹور سے آتے ہیں پیشڑے جگہوں سے آتے ہیں کہیں بھیہر سے آتے ہیں کہیں یوپی سے آتے ہیں کہیں ستیس گھر سے آتے ہیں کہیں اپنا جھارکند سے آتے ہیں اور بھی جگہوں سے آتے ہیں وہ آ کر کے کام کرتے ہیں اور وہ ماں کیا کر رہی ہے کام کر رہی ہے پیچھے اس نے بیٹے کو باندھ رکھا ہے اور یہ جھٹل رائی ہے اور ہتھوڑے سے پتھر بھی توڑ رہی ہے اگر ان کو ابھی کام نہیں ملے گا بھوک ان کو مٹا دے گی یہ درشہ آپ چلتے دکانوں میں ہی دیکھ رہے ہوں سڑکوں پر بھی دیکھ رہے ہوں ہمیں ان کے لئے سوچنا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں آپ اپنے پڑوس میں ایسے لوگوں کو چندت کرو ان کے پاس آپ خود جاؤ میں مجھ سے آج ایک سوال پوچھا بڑا یونک پوچھا مشٹر شرما تھا والا مہاراج ایک بات بتاؤ یہ آپ کب تک کریں گے بھوجن کا انظام آپ کتنے لوگوں کا بھوجن کا انظام کر سکتے ہیں میں بھلا ایک لاکھ لوگوں کا اور یہ بڑھائی کے لئے نہیں اگر جو بڑھائی کے لئے کر رہا ہے تو اس نے تو بڑھائی حاصل کرنی تھی اس کو حاصل کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ نشکام ہو اس نے بھلا پھر وہ پورا پورا ہمارے آشرم کا سروے کیا میں نے اس کو کم سے کم پچیس بڑے بڑے چولے گنایا میں نے کہا بھائی میں اس لئے یہ تھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک لاکھ آدمی کو بھوجن اپنی سنگت اور ربک کے لئے پاسے پروائی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے جو بڑے بھندارے لگتے ہیں آشرم میں آپ سب جانتے ہیں آپ میری سنگت جانتے ہیں اس پورے بھندارے میں کیا ہوتا ہے قریب ایک لاکھ لوگ آتے ہیں نو برس کے اپلکش میں میرے جنم دن پر گروپونمہ پر کبھی جنتی پر تو میں نے یہ چار بار سال میں مجھے ایک لاکھ لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لئے بھوجن چاجن ان کے رہنے کی ویبستہ ان کے سب چینوں کو مجھے کرنا ہوتا ہے اس لئے میں نے تام جام اتنا بنا رکھا ہے اینڈ میں میں نے پتا ہے کیا کیا اینڈ میں میں ان کو ان جگہوں پر لے گیا ان جگہوں پر لے گیا اور جا کر میں نے ان کو وہ جگہیں دکھائی وہ بردن دکھائی وہ چولے دکھائی وہ راشن دکھائی وہ سب چیزیں دکھائی تو میں بھوک سے پریشت ہوں بہتیا ٹھیک ہے کچھ لوگ تو ہیں بیچارے وہ جا رہے ہیں کچھ گھوم پھر کر کیا رہے ہیں بھارت کی پوری سیما کا وہاں میں پرکٹیکل پریشت ہوں چلو بھائی کوئی بڑا آدمی تھوڑی دیر شیعہ چین چلا گیا اس کے لئے پورا انظام تھا ہاں کر بتا تھا ہم اُدھر ماتھا مار گیا ہے چلو کوئی نارتشت کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی ہم وہاں تین سال رہ کر کے ماتھا مار کیا ہے پرکٹیکل زندگی کا انبہ ہو ہے میرے یہ بھوک سے انسان کیا تڑپتا ہے بھوک سے انسان کیسے روتا ہے مجھے احساس ہے اس لئے میں ان کو میں نے یہ دکھایا میں نے گا بھائی میری بات سنو آپ میری بات کو گپنت سمجھو آپ کو چلو میں اسٹور دکھاتا ہوں جہاں میرا راشن ہے آپ چلو میں آپ کو بھانڈے دکھاتا ہوں آپ میرے ساتھ چلو میں اپنا ککوہوس آپ میرے ساتھ چلو میں اپنا بگیچہ بھی دکھاتا ہوں میں سبجیاں جہاں پیدا کرتا ہوں ہوا کیا؟ ابھی اٹھارہ اپریل کو میرا اٹھارہ جنم دن ہے ایک اٹھارہ جنم دن ہے میری سنگت سے پراتنا ہے آشنم کو ہی متانا نیم کا اعلان نہیں کرنا ہے لاکڈاون کو آپ پورا پورا پالو کرنا ہے میں نے آشنم کے دروازے بند کر رکھے ہیں صرف آشنم میں بھو لوگ آتے ہیں جو میرے لانگری ہیں جو میرا بھوجن بناتے ہیں وہی ماتاں بہنے آتے ہیں جو روٹی بیلتی ہیں باقی میں نے کہا کتنا بھی پریہ میرا ستسنگی آئے ہاتھ جوڑ کر کہنا آشنم آپ کا ہے ابھی نو انٹری پلیس تو میں نے کہا بھائی ہم چار بجے لگ جاتے ہیں اس بھوجن کو اب میں نے پھر کچھ شینل پر دیکھا وہ بھوجن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور صبح چھ بجے لائن لگاتے ہیں کبھی کبھی ان کو بھوجن نہیں ملتا ہے تو ان کی انرجی تو اس لائن میں ہی جالے چلی گئی میں نے اپنے بھو لڑکے لگا رکھے جو سمرپت ہے اور اس بھوجن کو وہ اتنا فاسٹ باڑنے کے لیے میں بولا کہ تم ان بھوجن کو ٹھیک سے دو اور بہت جلدی باڑنا تاکہ کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے میرے آشنم میں بھی جب بھوجن بڑھتا ہے میں یہ چالہ کیا نہیں کرتا ہوں کہ دال چاول تھوڑا رکھا پری بھوجن اور واقعی ڈیروں میں آشنموں میں پیسے سے بھوجن چلتا ہے اب وہ جو پریوالی لائن ہے اتنی لمبی لگی ہوئی ہے نا کہ اگلا جو ہے وہ بچارہ ہتاش ہو جائے گا وہاں پہنچنے سے وہ کہتا ہے چھوڑے آر اس کو نہیں کھاتے ہیں وہاں چل کے بھوجن کھا لیتا ہے یہ سب چالہ کیا ہے یہ نہیں ہونی سہی ہے میں نے ان کو کہا کوئی بھوجن بھانٹو تو یہاں مجھے ایکسپرینس ہے اتنے لوگوں کو بھوجن پھلانا ہے اتنے لوگوں کو شنان کرنے کا جل دینا ہے پینے کا پانی دینا ہے سب کچھ میں نے ان کو دکھایا میں نے کہا بھائی مجھے ایکسپرینس ہے ایک لاکھ لوگ یہاں جو آتے ہیں ایک ہی دن میں نہیں بھگتے ہیں کوئی کوئی تو پانچ پانچ دن رکھتے ہیں کوئی آٹھ دن رکھتے ہیں کوئی تین دن رکھتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس پورا تام جام ہے میں اہنکار سے نہیں بولتا ہوں گورنمنٹ ایک لاکھ لوگوں کو بھوجن کھلانے کے لیے پسی نہ چھوٹ جائے گا ان کے پاس راشن کے بڑے بڑے بھنڈا رہے اپسی آئی ہے ان کے پاس میں پیسہ بہت ہے لیکن بنانے والا سمرکت نہیں ملے گا چولے ان کو نہیں ملیں گے روٹی پھلکا بلنے والا کوئی نہیں ملے گا تو وہ کیا کر رہے ہیں چاول اور دال دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم پھلکے دیتے ہیں اتنے پیارے پھلکے دیتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس کے ساتھ پر ہم ان کو پوری دال دیتے ہیں کڑی دیتے ہیں اور بھونجن اتنا ٹاپ دیتے ہیں آپ مت سوچنا کہ آپ سے کچھ مانگنے کے لیے میں یہ بات بولا ہوں کبھی نہیں مانگن مرن سمان ہے مت مانگو کئی بھیک میرے گردیو نے ایک بات بولی تھی وہ میں اپنے گروہ کا شبت کبھی نہیں بولتا کچھ بھی ہو جائے بولا مدو ہم سنیا سے آئے پرہ منس مار گیا ہے مارا مانگنا مت میں مانگنے کو اور چندے کو کرپشن مانتا ہوں بولا تین بھیکشائیں مت لینا کونسی ایک ہے مانس ایک ہے راجس ایک ہے تامس مت لینا ایک ہے ایک ہے پھر آکاش مرتی جو سم آئے اس کو گرہن کرنا تم گھبرانا نہیں پر مانگنا مت واہ ساہب نے کیا کہا دیا مانگن مرن سمان ہے مت مانگو کوئی بھیک مانگن تے مرنا بھلا یہی ستدگر کی سیکھ مانگنا نہیں ٹھیک ہے آج تک مجھے کبھی کمی نہیں آئی آج تک میں نے دو سو بھیس آشرم بنائے آپ آشرموں کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اتنے وشال وشال آشرم ہے پر کبھی میں نے سنگت کو بھی اپیل نہیں کیا ہے کہ مجھے پیسے دو ستین پیسے پیسنا سنت نمانگے بھیک واہ ستین پیسے پیسنا جو پیسے سو رانڈ سنت نمانگے بھیک کو جو مانگے سو بھڑ صاحب نے کیا کہہ دیا آپ پتہ ہیں بھار یا بھارو کس کو کہتے ہیں جو ویشاہ کے کوٹھوں پر کرہاک پہنچا کر ویشاہ سے کمیشن لیتا ہے مانگنے والے کے لیے تو صاحب نے اتنا کٹھن شب دول لیا مانگنا نہیں آپ دیا وہ دودھ برابر مانگ لیا سو پانی اس کو کھون برابر سمجھے جسمیں کی چاہتا نہیں کسی کو حتاش نہیں کرنا ہے کسی سے مانگنا نہیں ہے دوسری بات میں گمانگی نہیں میں سوالم بھی ہوں پوری عمر جب اتنا سنگرش کیا میرے پاس تو بچے بھی نہیں ہیں یہ میرا ایک لکش ہے میں بالمنٹ چاہ رہی ہوں میرا گھر دوار بھی نہیں ہے مجھے تیس ہزار پر پینشن ملتی ہے تھوڑی سی جگہ بڑے سستے میں کرائے پر دی ہیں تھوڑا سا اس سے پیسہ مل جاتا ہے وہ میری جیوکہ کے لئے کافی ہے میرے پاس کوئی دوش بھی نہیں ہے کوئی لہی بیٹ بھی نہیں ہے کپڑے اتنی ڈھیلے پہنتا ہوں پان پان سال نہیں پھٹتے ہیں آپ بریشتہ چاہر سے بچنا ہے تو اپنی آوشکتیں سیمیت کرو آپ شریر کے لئے جو پاپ کر رہے ہیں واہ چھل کر رہے ہیں کپٹ کر رہے ہیں دوکہ کر رہے ہیں دوسرے کا دھن لے رہے ہیں یہ تو شریر کی ترپتی ہوئی پر اس کا پرتی پھل بھوگنے کے لئے ہماری آتما کو کشت اٹھانا پڑتا ہے ہمارا جنم سوچھا نرمت تن ہمارے کرموں کے کارن سے ہوتا ہے اس لئے کرم کراوے آپ کشت دیو پنجیب کو اس لئے بولا بھائی ٹھیک ہے اب تینوں بھکشہ آپ کو میں سمجھاؤں گا واہ پہلا واہ راجس بھکشہ ہے مانس بولنا نہیں ہے صرف کہنا ہے نہیں من سے کہنا ہمارے گاہ میں ایک آدمی تھا کیا آدمی تھا گھر میں روٹی نہیں کھاتا کسی کے گھر جا کر بیٹھے گا روٹی کے ٹائم پر وہ خود کہے گا کھا اور کیا نیم تھا آج ایک گھر میں کھائے گا کل دوسرے میں جائے گا ایک ہی گھر کو تنگ نہیں کرتا تھا پرسوں تیسرے میں جائے گا ایک آدمی نے سوچا یہ یار دیکھتے ہیں اس کو اس نے گھر میں وہ روٹی کے ٹائم پہنچا اس نے بھوجن نہیں بنایا وہ بیٹھا رہا بولا نہیں کہ بھوجن بنا شام ہو گئی اس نے نہیں بنایا وہ پکھا تھا وہ بیٹھا رہا انڈ میں اس نے کہا میرے باپ کو نیم کا بہت پکھا ہے تو اس طرح سے کچھ مانس بھی کیسی ہوتی ہے مانگی نہیں جاتی ہیں وہ کبھی کسی کو نہیں کہتا تھا مجھے روٹی کھلا بس بیٹھ جاتا تھا آپ شاہنا بھی مت کسی سے کہ یہ مجھے دے جو تم سے کچھ چاہتا ہے وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے آپ دی آئے آگے یہ ہے مانس بکشا اور کیا ہوتا ہے مانس بکشا ہوتا ہے اس میں ہی ہوتا ہے میں ایک بشیش مندر کی بات بتاتا ہوں میں نندک نہیں ہوں تو میں وہاں پہنچا ہوں کوئی آیا تھا ہمارا وہاں گھومنے آشنا میں ہمی لیا وہاں سے آیوڈیا جی سات آٹھ کلومیٹر بارہ تیرہ کلومیٹر ہے کہا آیوڈیا جی گھومنے ہے میں نے کہا اس کو میں خود لے جاتا ہوں تو اس تستان پر جو کچھ چڑھاوہ دے رہے تھے ان کو ٹیکہ کر کے منتر بول کر کے ایک نے نہیں دیا کچھ اس کو پتا ہے ٹیکہ ایسے لگایا شکل بگاڑ دی کچھ اور بولا ہی نہیں اپنا روز جتانے کے بہت بڑے طریقے ہیں میں کہا اچھا اچھا ٹیک ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے تو دوسرا ہے راجس مکشا وہ یہ کہنا ہم یہ یہ شب کام کر رہے ہیں ہمیں پیسے دو آج لاکھ بلاون کا بیس من دن ہے کوئی کہہ سکتا ہے میں نے اپیل کی کہ سنگتو پیسے بھی دو ناثنگ اٹھال یہ میرا اینکار ہے کیا نہیں یہ میری دھڑتا ہے میں نے کبھی نہیں کہا آخر آخر تھوڑی دیر کے لیے میں ادھار مانگنا ہے منظور کروں گا میں آپ کو اپیل نہیں کرنے والا کبھی نہیں یہ کہوں گا خود دو نہیں تمہاری گرز ہے تو دو میں کیا بولا ہوں میری گرز نہیں ہے تیری گرز ہے تو دے میری گرز نہیں کیوں گرز نہیں ہے مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آئیے تو اس طرح سے ان کو سنکلت بھوجن دیتا ہوں یہ کوئی چندے ہیں آپ سے دھن پرابتی کے لیے بات نہیں ہے میرے بھائی بہنوں اب کچھ لوگ کیسا بھوجن دے رہے ہیں وہ سننا میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں بیجے پر میں کافی سنستائیں بھی بھوجن دے رہی تھی ہیں مجھے بیچارے ایشتی ایم صاحب نے اور اپنا ایشتشو نے پراتنہ کی کہ مہاراج آپ ناستہ اور دوپیل کا بھوجن آتنے ہیں میں کہا ٹھیک ہے تو میں کہا کتنے آدمی کا بولا پانچ سو آدمی کا ٹھیک ہے میں پانچ سو کو بھی جا دوسرے دن بولا چھے سو کا پھر پھیڑا بانڈنے والوں نے کہا کم پڑ گیا چھے سو کا پھیڑا پھر کم ہو گیا اینڈ میں ابھی تین ازار سے زیادہ وہاں آدمی بھوجن کھا رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی بولا گرو جی جو باقی سنستائیں میں سنستائوں کی نندہ نہیں کر رہا ہوں ان کی ایک تھوٹی کرنی بتا رہا ہوں بولا ابلے ہوئے چاول جس میں تھوڑی ہلدی ڈال دیتے ہیں ابلے ہوئے آلو لوگ ادھر نہیں جا رہے ہیں جو وہاں کھا رہے تھے وہ سب ادھر ڈائیویٹ ہو گئے آپ کی طرف میں کہا ویلکم ویلکم ابھی مور دن تھری تھاؤزنڈ جب بھوجن بنایا ایسے جو سب مجھے پون کی آزاب کل تھوڑا اور زیادہ بنانا پچاس ساٹھ آدمی رہ گئے تو میں پچاس ساٹھ کی جگہ دو سو آدمی کا بھوجن اور زیادہ بنایا واپس آیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو آپ ایسے کٹھن اسدیتی میں ایک ٹوٹل پورا نہیں کرو بھوجن کھانے سے انسان کو ایک سنتوشتی ملتی ہے بھوجن کھانے سے ارجہ ملی زیادہ ارجہ تب ملتی ہے جو بھوجن کھا کر کے سنتوشت ہوتا ہے اگر بھوجن کھا کر کے سنتوشت نہیں ہوا تو اس کو آدھی ارجہ ختم ہو گئی اس لیے لجیل سوادشت بھوجن بناتا ہوں تو لوگ بھوجن کھا سکے یہ پرمارت زندگی کا ایک حصہ ہے ہم ایک پریوار ہیں اگر میں ان لوگوں سے یہ درکاز کروں گا آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اس کو بھوجن دے دوں اب وہ اس تری کوئی بھی نیوز ہیں اس کا سات دن تک نیٹ میں رہے گا آپ انڈی ٹی وی میں چلے جانا وہ بہت رو رہی تھی اس کا ایک اور سوال تھا بولا میرے پیو دھر میں دودھ بھی نہیں آ رہا ہے بھوکی ہونے کا قرارن سے بچہ چھوٹا چھوٹا سا ہے پہلے وہ ضرورت مطلب ہے واہ آپ اپنا صرف شک نہیں دیکھنا یہ پورا پریوار ہے پورا بشہ ہمارا پریوار ہے اس لیے بشہ میں شانتی ہو یہ دھرم بولتا ہے تو آپ ان کو کرتے ہیں سو روپے کا گھر بناتے ہیں بڑی بڑی اونچی امارتیں ہم سب کے لیے بناتے ہیں ایک چھوٹی جھوپڑی بنا کر وہ وہاں رہتے ہیں اور اسی دیہاڑی مزدوری سے اور گریبی کے قرارن ان کے پاس بچے بھی زیادہ ہیں وہ روٹی کھاتے ہیں ابھی جب کنسٹرکشن پر بھی بین لگ گیا باقی چیز پر بین لگ گیا سب چیزوں پر بین لگ گیا تو ان کا جیون یاپن کا جریہ اسٹاب ہو گیا کی نہیں ہوا ایسی بستیوں میں جاؤ میں ڈھونٹا تجھے تھا جب کنج اور ون میں تو کھوشتا مجھے ذات تب تین کے وطن میں باجے بجا بجا کر میں تھا تجھے رچاتا تب تُو لگا ہوا تھا پتتوں کے سنگٹن میں واہ پارٹی شریف دیال مسئلہ کٹنا ہیوں دکھوں کا اتحاس ہی سدھن ہے مجھ کو سمرت کرتوں بس کشت کے سہن میں سکھ میں تجھے نہ بھولوں دکھ میں نہ ہار مانوں ایسا پرباو بھر دے میرے ادھیر من میں تو تھوڑے پرشارت ہی بنوں سملو کسی یوگ نہ جائے چلا کب ویرت ہوا سدھ پائے والا تو اس طرح سے آپ یہ دھیان دیں آپ یہ کنمنس ہو آپ یہ دیکھیں کہ صحیح میں آپ کے پاس میں کوئی بھوکھا تو نہیں آپ کہا انسانیت کے ناتے دائت ہیں اس سمیت باقی وہ اپنا کام چھلا رہے ہیں چائے روکی سو کی کھا کر اپنے بچوں کو پال کر کے آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوگی بھارت ورش میں ستر پرسنٹ لوگوں کو سنتلت اہار نہیں ملتا ہے بھارت ورش میں ستر پرسنٹ لوگوں کو سنتلت اہار نہیں ملتا ہے میں نے سنتلت اہار کے بارے میں بھی بولا ہے اس میں تین تیس پرسنٹ پھلوں انعج آدی کا دالوں اور انعجوں کا مشرن ہوتا ہے اور تین تیس پرسنٹ اس میں ساک سبجیاں ہوتی ہے اور تین ڈائی پروٹ پھل وہ ہوتے ہیں اور تین تیس پرسنٹ اس میں دگ کی بنی ہوئی چیزوں کا وہ ایک سنتلت بھوجن ہے اور ہمارے شریر کو کتنا چاہیے وہ وہاں پر بدیشوں میں میں پورا بھشو گھومتا ہوں وہاں پر وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتنا کیا کھانا ہے تو یہاں پر گریبی کے کارن سے سنتلتہار میں نے کئی بار بھولا there is two big problem of our country first is the density of the population and second corruption یہ corruption صرف یہ density of population کے کارن بڑا ہے اب جس کے بچے جیادہ ہو گیا ہے وہ نہیں پال پا رہا ہے وہ چوری بھی کر رہا ہے سل بھی کر رہا ہے کپٹ بھی کر رہا ہے بات یہ ہے ایک آدمی نے کہا جی میرا کتا ہے کوئی بھی کچھ دے تو کھائے گا نہیں میں نے کہا very good تو تین ٹائم میرے بھائی اس کو جب بھوژن کھلا رہا ہے تو اس کو کہیں کچھ کھانے کی ضرورت نہیں اس کتے کے بارے میں سوچنا جسے کہیں بھی نہیں مل رہا ہے وہ کچھرے سے خود کر کے کچھ کھا رہا ہے میں ٹرینوں میں بھی دیکھتا ہوں پٹری پر لوگ لیٹن پرشاپ کرتے بچا ہوا بھوژن پھیکتے کچھ بچے وہاں پر دلی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو پریکٹیکل زندگی کی چیزیں بتاؤں گا ایک بچے کو دو پوڑی ملی بڑا خوش ہوا پوڑی لے کے چلا تین بچے اس سے وہ پوڑی چھبٹنے میں لگ گئے جب کہ وہ پوڑی ایک گندگی میں پڑی ہوئی تھی اس طرح جب یہ پورے دیش کے لوگ ایک جوٹ ہو کر گریبی سے فائٹ کریں گے تب گریبی جائے گی گریبی اگر ادھر رام جی بھی حکومت کرنے آئے گا تب ہی بھی نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ ہم سمپوڑ بشو کو اپنا پریوار مان کر یہ دھارنا نہیں رکھیں گے تب تک یہ چیز کبھی بھی پوری نہیں ہو پائے گی تو آئیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں خالق یہ نام اپنے کو بہت کر سر پر ٹھکتا ہے یہ کام فرضی نہیں ہو صرف میڈیا میں اپنا وہ دکھانا کہ ہم نے جان کر کے کار کریں پھل کی اچھے بھی نہیں کرنا تو اس طرح سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب آپ بھکتی کریں گے آپ میں یہ پرمارت کی بھاونا آ جائے گی مترہ صنگ کی بھاونا آ جائے گی آپ میں سادھوتو کی بھاونا آ جائے گی آپ میں بیویک آ جائے گا آپ میں گیان آ جائے گا آپ میں غیرہ گیا آ جائے گا تب ہی تو کہہ رہے ہیں بھکتی ستن تا شکل گن کھانی بھند ستن نپاوے پرامی اپنا آدھک سمیہ جب آپ یہاں پر ہیں فلموں کو اور باقی چیزوں کو دیکھنے میں مت لگائیے بھوکس ہیں اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ اس میں ست گرنٹوں کا آدھیان کرو مہا پرشیوں کی جیونی کی طرف چلو وہ آپ کو بہت کچھ دے گئے اتیازکار کہتے ہیں جو اتیاز کو جانتا ہے اور پستکوں کا آدھیان کرتا ہے اس کا بہت دک وکاس ہوتا ہے اور جو بھکتی کی طرف لگتا ہے اس کا آتمک وکاس ہوتا ہے اس لیے ہمارے ستسنگیوں کو تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس لاکڈاؤن کے سمیہ میں اس کے بعد بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو سنکٹ ہیں عارتھک سنکٹ ہیں انہیں چیز کا سنکٹ ہے آپ مجھے کال کریں میں آپ کی پوری مدد کروں گا ہمارے پنت میں ہم نے ایک نیم بنایا ہے شیوہ سمیتیاں بنائیے اس کے بعد سرکشہ سمیتیاں بنائیے اس کے بعد ہم نے نیائے سمیتیاں بنائیے جن گریبوں کو نیائے نہیں ملتا ہے ان کے ساتھ اتیا چار ہوتا ہے تو پانچ اس میں وکیل ہیں جج ہیں وہ ان کو پھر ہم قانونی ساہتہ بھی دیتے ہیں اور جو عارتھک روپ سے کمزور لوگ ہیں ان کو کہیں گھر بنانے میں مدد کرنا باقی چیز میں مدد کرنا یہ سب چیزیں ہیں قبرہ سنسار میں دو باتیں ہیں سنسار سکھ دیئے سکھ ہوتے ہیں دکھ دیئے دکھ ہوئے اگر تم صرف فوٹو کچھوانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو تم سماس سے تو دھوکہ کر رہے ہیں کھل سب یہ ایک بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں اس لیے زندگی میں یونک ہونا ہے شکرات کو جب دنڈ ملا آئیتنا تو شکرات سے پوچھا تمہاری آخری اچھا کیا ہے واہ شکرات سے پوچھا گیا تمہاری انتینس کے تھے وہ میں وہاں گیا ہوں گریس میں انتینس بھی گیا ہوں شکرات نے بہت اچھا اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر میرے بیٹے جیسے ہیں اس سے ادھک اپنے کو دکھانے کی کوشش کریں تو ان کو بھی یہی سجا دینا یہاں لوگ تھوڑا سا پونے کر کے اس کا دنڈو رپیٹتے ہیں میں نے کسی میڈیا والے کو نہیں بلایا یہاں وہ کود آتے ہیں اور آگنٹو کا آدمی کا تو سممان کرنا ہے وہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں پھر جواب نہیں دوں کیا آج بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھئی آپ کا بھوجنا لے دکھاؤ کیسے آپ بھوجن بنا رہے ہیں اتنے لوگوں کا میں ان کو پرکٹیکل دکھایا کہ بھئی روٹی ایسے سے بن رہی ہے دیکھیں آپ چولایا یہ دیکھو یہاں پر ایسے سے ہے یہ ہم پنیر ایسے بنا رہے ہیں اور ایسے ایسے ہم سبجی بنا رہے ہیں ہم نے اس کو یہ سب پرکٹیکل چیزیں دکھائی اب یہ ہم نے اس لیے نہیں دکھائی میں اس میں بھی یہ بولا ہوں میں نے اس میں بھی یہ بولا کچھ لوگ صرف اپنی پرسدی کے لیے کام کر رہے ہیں بات تو یوں ہو گئی ایک مہاتمہ کے پاس ایک آدمی کچھ دکھشنہ دینے کے لیے پہنچا اس سمیہ مہاتمہ کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا اس نے سوچا آج دکھشنہ دینے سے کیا فائدہ ہے آج تو کوئی آدمی نہیں میری پرسدی نہیں ہوگی اس نے پھر کیا کیا اور موقع پر آنگا جب یہاں جیدہ لوگ ہوں گے جب جیدہ لوگ تھے آ کر کے اس نے وہ دکھشنہ چڑھائی اور کہا مہاراج کرپا کرنا ضائع رکھنا اس نے کہا آپ کیا مانگ رہے ہو تمہیں جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا تو تو پرسدی چاہیتا تھا وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ تو نے دے دیا اس لیے میں کبھی بھی آشنہ میں یہ نہیں لکھتا ہوں مجھے تو لوگ دس دس لاکھ روپے دیتے ہیں ان کا کبھی نام نہیں لکھاؤں کہ کھلانے نے دس لاکھ روپے دیئے یہ ہے فراڈ یہ دھوکھا ایک استان پر دیکھا کہ شانتی دیوی نے یہ دری چڑھائی ہے واہ شانتی دیوی نے دری چڑھائی ہے شانتی دیوی کا نام لکھا ہوا ہے یہ دوسرے کو اللہ بنانے کا ہے دندہ شانتی دیوی کا نام ہے تاکہ کانتی دیوی سوچے ہاں ہمارا بھی کئی نام ہو وہ بھی کچھ دیتے مجھے ایک ماتا نے کہا کہ گروہ جی میرا وہ بینک میں مینیجر تھی میرا ہسمنٹ شریعت سوڑ گیا ہے اس کی سمرتی میں دس منکھیں لگا دو میں کہا ٹھیک ہے اچھا پھر وہ کیا بولی ہے اس پر لکھ دینا کہ پھلا نی پھلا نی کے لیے یہ دیا میں بھلا سنو آئی یہ اٹھا اپنے دس ہزار روپے میں یہ کام نہیں کرنے والا ہوں کیوں آج تمہارے پتی کا نام لکھوں تو کل پھر کیا ہوگا دوسرا آ کر کہے گا کانتی دیوی بھی آئے گی کہے گی میرے بیٹا کیا ہے اس کے نام تو اس آشنم میں صرف کانتی دیوی شانتی دیوی پھلا نی دیوی مالا دیوی یہ ہوگا ادھر کیول صاحب صاحب بینٹھی گئے اس لیے میں نے کسی کی اسکت کی مجھے تو لوگوں نے کروڑوں کروڑوں روپے دان دیئے خود دیئے کسی کا نام نہیں لکھا ہوں میں یہاں پر کہ پھلا نینے اتنا دندیاں تھیں یہ ایک پھلاڑ یہ ایک دھوکہ یہ بناوٹ یہ دوسرا کو بدھو بنانے کا دندہ ہے تاکہ میرا ابھی نام آ جائے ہمارے پانت میں یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے ایسا کوئی ششٹم نہیں ہے کوئی دیا تو ٹھیک ہے دیا تمہاری مرچی یہ تمہاری گرستی تو اس طرح سے جب انسان بھکتی کی چیتر میں آ جاتے تو اس کے پاس یہ یونیک چیزیں آ جاتی ہے سویم آ جاتی ہے بھکتی سوطن تسکل گھن کھانی بھن ست سنگن اپاوے پرانی بھکتی نیروپنی ویبید بیدانا چھمیا دیا ست سید شکھانا تو یہ جان ویشار ویراغ یہ آتے ہیں یہ آ کر کے کیا کرتے ہیں جو ہمارے اندر ورودہ آتمک شکتیاں ان کو سمول ناش کر دیتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں اندرکار کی نربرتی پرکاش کے بنا نہیں ہو سکتی ہے اس طرح انتر جان بنا پربو کی بھکتی کے کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے نام بنا حردہ شدنا ہوئی کوٹن بھانت کرے جو کوئی کیونکہ جب بھکتی کریں گے آپ تو اس میں بھکتی سوطن تسکل گھن کھانی پرماتما کی سب سے بڑی دات کیا ہے سنتوش جان ویچار اور دھن ہوا ایک دکھے کہا گو دھن گج دھن گاج دھن سوے رتن دھن خان جب آئے سنتوش دھن بہ سب دھن دھور سمان سبھی دھن دھور کے سمان ہو جاتے ہیں تو صاحب آگے کہہ رہے ہیں ست نار نشکفٹ اددار جگیا ساتا کی بدو پیاری سب پریبار اس لیے جہاں ستی آئے گا ساش برابر تپ نہیں جھوٹ برابر پاپ جا کے حرد ہے ساش ہیں با کے حرد ہے آپ تو اس کے پاس ادارتہ بھی آ جائی کرپنٹہ نہیں آئی اور اس کے پاس جگیا سابی اور اس کے پاس سائیم بھی آئے گا اب شیل کا پریبار آپ شیل بنیں کسی کا آپ مان نہیں کریں واہ رامائن میں ایک سمماد ہے بڑا اچھا ہے جب کہی کہی کہ بردان کے انسار انہوں نے مانگے تھے رام جی کو بن باز جانا پڑا اس سمیں بھارت جی ننیحل میں تھے بھارت جی تھے ننیحل میں بڑی دور ان کا ننیحل کشمیر ہے کہہ کہی کشمیر کی تھی اس لیے اس کو کہہ کہہ دیش کہتے تھے دیرے 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 کشمیر ہو گیا اچھا نہیں ہو گیا جب واپس آیا اس کو یہ پتا چلا کہ میری ماں نے میرے بھراتا کو جنگل بھیج دیا مجھے شاسن دینے کے لیے اور بھارت کو منظور نہیں بھارت جیسا بھائی دینے اس نے اپنی ماں کو کہا مجھے دکھ ہے میں تمہاری کوک سے جنم لیا مجھے سماج کبھی سمانے ہی کر پائے گا لوگ کہیں گے اس میں بھارت کی بچھا تھی بھارت نکل پڑا رام جی کی تلاش میں پورا پتا کرتے 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 اس کیوڑ سے بھی ملا جن کی ناؤں میں گیا جب وہ اس پرنکوٹی میں جہاں رام لکشمن سیتہ جی رہ رہے تھے وہاں پہنچا دور ہی تھا اتنے میں لکشمن کہیں اونچائی پر دیکھا کہ بھارت آ رہا ہے اس کے ساتھ بھائی راج کمار تا سینہ تو ہوگی نا تھوڑا بہت اور تیجی سے آ کر وہ دھنیشہ اٹھانے لگا اپنی کٹیا سے رام جی نے پوچا کیا ہے کیوں اتنی جلدی میں ہو بولا بھائیا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس میں لکشمن کی بھارت کی ساجش ہے ماتا کہہ کئی کا نہیں بھارت چاہتا تھا شاسن اس لئے ہم سب کو ادھر بھیجایا نا وہ ابھی پھوج لے کر ہمیں یہاں مارنے کے لئے آ رہا ہے واہ رام نے کہا اے مورخ تُو یہ کیا سوچ رہا ہے بھارت ایسا نہیں کر سکتا وہاں یہ سمع رہا ہے لکشمن کو سمجھایا بڑا سمجھایا تیرے اندر تیرے مانس میں یہ دھارنا گلت آ گئی ہے لکشمن ایسا نہیں ہے آچھا آنے دوستو رکھ دھنیش رکھ بھارت آیا وہ پرسنگ بڑا مارمک ہے جب آ کر کے ان کو پراتنا کی تھے بھائی آپ بڑے ہیں اور راجع قیدکاری آپ ہیں آپ چلو رام نے کہا رکھو کل ریت صدا چلائی پران جائے پر بچد نہ جائے مہاراج رکھو اسی ونسے حریشنڈر بھی تھی بولا نہیں دیکھو بڑا سمجھایا کہ بھارت کوئی بات نہیں تو شاسن کر مجھے کوئی دکھ نہیں ہے یہ ویدی کا ویدھان مجھے آنا تھا ماتا کیا کیا کابی کوئی دوش نہیں تو شاسن کر بھارت سمان کو رام سنے ہو جگ جگے جپ جپے رام رام جپے تے ہو گوسم جی بڑے علنکار سے بول رہا ہے کہ بھارت سمان کو رام سنے ہو رام جی کے لیے بھارت سے ادھک پرے کوئی تھا ہی نہیں جگ جپے رام رام جپے تے ہو بولا ہے لکشمن رام بڑا شیل ہے رام بھارت بڑا شیل ہے بڑا گھرمان ہے وحششت منی مجھ سے زیادہ بھارت کو پیار کرتے ہیں واہ یہاں کا ہے جا پر گروہ کو اتین راگو کو کہ سکیں بھارت کو بھاگو گر پرسن ساہب نکولا مٹی ملن منا کلپ تسولا واہ کہہ رہے ہیں ہے لکشمن بھارت بڑا بھاگوان ہے بھارت کے بھاگے کی سرانہ نہیں کر سکتا مجھے بھی بھارت کے بھاگے سے عرشہ ہوتے ہیں کیونکہ بششت سے گروہ بھارت کو بہت پریم کرتے ہیں وہ شیل ہے وہ کسی کا اقمان نہیں کرتا یہی شیل کا ذکرہ ہے یہ صدقن ہے بھارت آنے کے بعد کیا بولا آخر میں کیا بولا ٹھیک ہے آپ نہیں چل رہے ہیں میرے لئے چلو واہ بھارت بھارت جانتا تھا کہ یہ مجھے بڑا پیار کرتے ہیں تب یہاں رام نے اس کو سمجھایا نہیں تو مجھے پتا کا بچن نہ کٹی یہ بیدھی کا بیدھان ہے مجھے جانا ہے تو جا واہ کیا بات ہے رامہ اینڈ ایک ساماجی گرنت ہے پریوارک گرنت ہے دھارمی گرنت ہے اس سے پڑھنے کے بعد کس سے کیسا بیوار کرنا ہے یہ پورا پورا انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے پورا شوشلزم ہے اس کے اندر شطر سے کیسا بیوار کرنا ہے کس سے کیسا بیوار کرنا ہے اے لکی ایڈوانی جی نے ایک بات کہی دی بڑی پیاری جو مہا بھارت پوری پڑھ لیا اس نے پوری راجنیتی سیکھ لیا بڑا کافی سوچ بوچ بالے آدمی اور میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں کبھی بھی نہیں جاؤں گا راجنیتی میں کچھ بھی ہو جائے دھرتی ادھر سے ادھر ہو جائے میں تو ایک سنیا سی ستیباد ہی ہوں راجنیتی میں تو سامدام دند بہت جھوٹ شل کپڑ سب کچھ شلتا ہے میرا یہ شیطر نہیں ہے اے لکی ایڈوانی کو سنسد میں بھی اس کی بات کو لوگ بہت گمبرتہ سے سنتے وہ ایک طرح کا بھارتی راجنیتی کا بھیش میں ہے ابھی بھرد ہو گیا تو انہوں نے کہا جس نے مہا بھارت پوری پڑھ لی وہ پوری راجنیتی میں نپڑھ ہو جائے گا اس طرح میں کہہ رہا ہوں جس نے پوری رامائن کا ادھیان کر لیا وہ سماج بات اور مریادہوں کو اچھی طرح سمجھے گا پورا پورا اسے شوشل لائف سمجھ میں آ جائے گی شطر سے کیسا ہے بہبار پتنی کا حرن کر کے لے گیا رامائن اس کے بعد بھی اپنا دودھ بھیجائے دیکھئے نیتی کیا ہے رام راجنیتی کو بہت اچھی طرح جام دیتی تو اس طرح سے شیل اتنی بڑی چیزیں میرے بھائی جب شیل آ جاتا ہے نہ انسان کسی کا نرادر نہیں کرتا ہے یہ گھن تھا بھرت میں بھرت سمان کوئی شیل نہیں آگے کہہ رہے ہیں شیل نار لجہ سبگ شیل کی پتنی سبگتا ہے پرلے کرے ارشول ہاں پرلے کرے ارشول یعنی اندر کے ارکہ تہرد ہے اس کی پیڑھاؤں کو ختم کر دے گی اس لئے سکھی سوہی جہنام آدھار ایسے نام کو شوڑ کر کو اس شٹ جہناہ سوہی اس سے بڑا مورک کون ہے گو سامی جی کہہ رہے ہیں جس کو فرماتمہ کا سمرنٹ اچھا نہیں لگتا ہے کامی نار پیار جم لو بھی پریہ جم نام گو سامی جی کہہ رہے ہیں اے جیسے کامی کو ناری بڑی پیاری ہے پل 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 بس اسی میں رہتا ہے اور لو بھی کو جیسے دھن پریہ ہے ہے پربو تس نرنتر مہ پریہ لاغے ہے پربو تیرا نام تو صاحب نے کہا نام نہ جپس تو کون دھن لاغا اس نام سے اس نام روپی پیٹ سے جو فل اتپن ہونے والے موکش ڈائک ہیں سمرن کر لے میرے منہ تیری بیتی عمر ست نام بنا اس لئے یہ سمرن بہت ضروری ہے ایک آنٹ بھی آپ کو ملی آپ بھجن کریں اوپے میں سویا سوان کرتی بدو شب مارک انکول یہ سبھی چیزیں ان سب مل جیو لہے ٹھکانا اس پر ہم تت کی پرابتی کر لیتا ہے شردہ نارسو دھرم کی اب دھرم کا پریوار سننا دھرم کی جو پتنی ہے وہ ہیں شردہ جہاں دھرم ہے وہاں شردہ ہوگی ہوگی ستھ پرکاشتہ نام اس کا ستھ ہے پرکاش جہاں پرکاش ہے وہاں آدمی کو سب کام سپشک نظر آئے گی ستھ بھئی ستھ باسنا اس کی پتری ہے ستھ باسنا شدھ اچھا ہے یہ بھی تو ایک اچھا ہے نا پربو کی پرابتی یہ بھی تو اچھا ہے نا یہ بھی تو اچھا ہے نا کسی کا مارڈر کریں گے یہ بھی تو اچھا ہے نا اس لئے ستھ اچھا یہ اتپن ہو جاتی ہے دھرم سے بدو سادتہ جام اس کی بدو بہو ہے سادتہ رانی نیج بیراغ کی کی اداسین تا نام اداسین جگرہ گسائی وہ جگت کے پتارتوں میں آسکت نہیں ہوتا اس طرح آج یہ چپٹر پورا نہیں ہو پایا میں تھوڑا دوسری سائٹ میں چلا گیا تھا تو کل پنہ میں یہاں سے آگے چلوں گا تو یہ بھگتی سو تنتر شکل کن کھانی بین ستھ اچھا گنا پایا پرانی آپ بھوژن تو کھاؤ نا یار سرپ آپ بھوژن کھاؤ باقی جتھت کام خود کرے گا وہ خود ہی اس کو ٹھوس علگ کرے گا پرویشٹیٹ لگی ہوئی ہے اوبری لگی ہوئی ہے سب چیزوں کو علگ کرے گا اور آپ صرف کھاؤ آپ صرف سمران کرو باقی اس کا پرتفل نہیں دیکھنا سب کچھ ہوگا میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ہمیشہ سنگت سے بھی گھر میں دعا لکھو سمران سے سکھ ہوتا ہے سمران سے دکھ جائے کہیں کبھی سمران کیے سائیم آئے سمائے بولیے سدگر دیو کی ساہے